پویٹا میں مہنگائی کا جن بے کابو آٹے کے بعد چینی کے نرخوں کو بھی پر لگ گئے گزشتہ 20 روز کے دوران تھوک میں پندرہ اور پرچون میں 30 روپے کلو تک مہنگائی ہو گئی پویٹا میں مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا آٹے کے بعد چینی کے نرخوں کو بھی پر لگ گئے گزشتہ 20 روز کے دوران تھوک پندرہ اور پرچون 30 روپے کلو تک مہنگی ہو چکی ہے پرچون میں چینی سو روپے فی کلو بکنے لگی شہریوں کی مالی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے شہر کی ہول سیل مارکٹ میں مختلف شگر ملز کی پچاس کلو چینی کی بوری ایک ہزار روپے کے اضافے کے ساتھ چار ہزار تین سو پچاس سے لے کر چار ہزار پانسو میں فروخت ہو رہی ہے توک میں چینی فی کلو نوے روپے کی حد چھونے کے بعد پرچون میں ایک سو روپے میں بک رہی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب انہیں چینی مہنگی ملے گی تو وہ بھی مہنگی فروخت کریں گے حکومت بلوچستان کے ترجمان کہتے ہیں کہ صوبے میں چینی کا بہران نہیں کچھ اناثر مسنوی قلت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کوئی شگر مل نہیں چینی دوسرے صوبوں سے ونگوانی پڑتی ہے اور ایڈز بھی وہیں تیہ ہوتے ہیں